مثال کے طور پر ہمیں ٹوائلٹ بھی چاہیے بھئی دنیا میں رہنے کے لیے لیکن ٹوائلٹ سے محبت نہیں ہو جاتی ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے مال بھی چاہیے لیکن مال سے محبت نہیں ہو جانی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَتُحِبُّنَ الْمَالَ اَحُبَّا جَمَّا تم مال سے بالکل جم کے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اچھا نہیں بتایا تم محبت اس چیز کی نہیں ہو تو کامیابی اسے نہ شمار کرئے یہ نہ سمجھی میرا گول اور مقصد ہے لیکن اگر کوئی شخص یہ بات کو مانتا ہے یہ میرا گول اور مقصد نہیں ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رہنے کی اجازت تو دی ہے نا اور دنیا میں صحیح طرح سے رہ کر یہ تمام چیزوں کو حاصل کرنے کی اجازت اسلام نے بالکل دی ہے قرآن کی واضح آیت ہے سورہ قصص کی سورہ نمبر 28 آیت نمبر 77 اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کے حصے کو حاصل کرنا مت بھولنا تو دنیا کو حاصل کرنے اسلام نے ہمیں روکا نہیں ہے اسلام نے یہ بتایا کہ رہو لیکن یہ نہ بھولو کہ کیوں رہ رہے ہو اسے اپنا مقصد نہ بنا لو تمہارا مقصد ہے جنت تو میرے برادرز ان سسٹرز میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی کے مقصد کے تعلق سے بالکل کلیر پرکچر پہلے سانے رکھ دیں پھر آگے بات کریں گے ہمارے سامنے بہت کلیر بات ہے کہ کامیابی اسی چیز کو کہتے ہیں جب کوئی شخص جنت میں کامیاب ہو جائے